مختصر سے وقت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب یونس حیدری صاحب نازمِ اعلیٰ جمعیت علیدیس پنجاب تشریف لاتے ہیں جناب یونس حیدری صاحب فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ وَيْنَهُمْ مومنوں شوقِ درود و سلام اچھا ہے مومنوں شوقِ درود و سلام اچھا ہے باد از خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اچھا ہے اور کہہ رہی تھی ہوریں بلالِ حبشی کو دیکھ کر اور کہہ رہی تھی ہوریں بلالِ حبشی کو دیکھ کر دنیا کے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے حضراتِ گرامی قدر کائنات کے رب نے اس عیتِ کریمہ میں محبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے جملوں کے ساتھ خطاب کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اللہ یہ مرید کے کے باسی پوچھنا یہ چاہتے ہیں تو تو جنابِ آدم کا رب بھی ہے جنابِ نُو کا رب بھی ہے جنابِ موسیٰ و عیسیٰ کا رب بھی ہے جنابِ داوود اور سالے کا رب بھی ہے جنابِ یعقوب و یوسف کا رب بھی ہے اتنی اپنائیت ان جملوں میں میرے رب میرے خالق تو نے کیوں بھی آن فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حضرتِ آدم کے رب ہونے پہ تو نے ناز نہ کیا جنابِ موسیٰ و عیسیٰ کے رب ہونے پہ یہ انداز استیار نہ کیا ہمارے محبوب علیہ السلام کے رب ہونے پہ اتنے ناز اور اتنے انداز سے تو نے ہمارے حبیب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ مجھے لگتا ہے میرا رب ہمیں بتلانا یہ چاہتا ہے محبت آدم سے بھی ہے پیار نُو سے بھی ہے نِسْبَت جنابِ موسیٰ و عیسیٰ سے بھی ہے لیکن اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نبی بن کے آئے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے ہیں اور پاکستان کی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا اس اسمبلی کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بات آپ خطوت میں عرض کر کے عزازت چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جس طرح وہ بل منظور ہوا ختمِ نبوت کے حوالہ سے اور قادیانیت کو اقلیت غیر مسلم قرار دیا گیا اسی طرح ایک اور بل بی منظور ہونے جا رہا ہے ایک اور بل بی محافظینِ ختمِ نبوت کے بارہ میں اصحابِ رسول کے بارہ میں یہ ختمِ نبوت کی تاریخ جنابِ صدیق کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے آج اصحابِ رسول کی حرمت کا جو بل پیش ہوا جا رہا ہے اس کو ثبوتاز کرنے کے لیے بعض ایسی نادیدہ قوتیں ہمارے ملک میں تحریک پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بل ہم منظور نہیں ہونے دیں گے ہم سارے کے سارے یکم ربیل اول کو اسلام آباد پہنچیں گے سنو آج کی ختمِ نبوت کانفرنس کی وساطت سے میں آپ حباب کی خدمت میں عرض کروں گا علماء کرام اسٹیج کی زینت ہیں تمام مسالک کے علماء کرام تشریف فرما ہیں اگر اگر یہ صحابِ رسول کے بارہ میں بد کلامی کرنے والے لوگ صحابِ رسول کے بارہ میں بد زبانی کرنے والے لوگ اپنی فطرت سے باز نہ آئے سنو جمعیتِ اہلِ حدیث پاکستان کی طرف سے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں قائدِ ملتِ سلفیہ حضرتِ علامہ حشام علائی زہیر کا پیغام پچھانا چاہتا ہوں سنئے اگر یہ لوگ باز نہ آئے محافظینِ ختمِ نبوت کے بارہ میں بد کلامی کرنے سے تو یاد رکھئے ہم بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام آباد کو جام کر دیں گے جب تک اس قانون پہ صدرِ پاکستان دسخط نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار ہوں گے قادیانیوں کی طرح اس قوم کو بھی لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے گا یہ درے پردہ اصحابِ رسول کے بارہ میں مغلطات پکنے والے لوگ ہمارے سبر کا امتحان نہ لیں اگر تم یکم رفیل اول کو اسلام آباد میں جاؤ گے امتِ مسلمہ اہلِ سنت اتحاد کے تمام لوگ اللہ کی توفیق سے آپ کا ناتکہ بند کرنے کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں اللہ مالک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے مالکِ کائنات رسول اللہ کی ختمِ نبوت پہ ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے حضور کی ختمِ نبوت کا تحفظ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ لمجمعین کی بھی عزت و عظمت کو سمجھ کے اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ ابھی حیدری صاحب کی گفتگوی کا دران ہماری سٹیج کی زینت بنے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شاگیر درشید اور تحریک منحاج القرآن پاکستان کے مرکزی رہنما محترم جناب پروفیسر فیاض بشیر قادری صاحب ہم ان کو دل کی اتھاگ اہراہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اسی دوران مرید کے کے محبوب خطیب شہر مرید کے جن کو دل کی اتھاگ اہراہیوں سے چاہتا ہے میرے مراد مفسر قرآن خطیب نکتہ دان حضرت علامہ اطاولہ بندیالوی محترم جناب اطاولہ بندیالوی صاحب جس طرح اہلیان مرید کے کے محبوب ترین خطیب ہیں اسی طرح پروفیس بک پر تو بہت زیادہ محبوب خطیب ہیں تو گستاخی کی معذرت چاہتے ہوئے قبل اس کے کہ تیب ہمارا یہی تھا کہ حضرت بندیالوی صاحب خطاب فرمائیں گے لیکن بندیالوی صاحب سے قبل میں گزارش کروں گا پروفیسر فیاض بشیر قادری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں یہ ہمارا آج کا پروگرام جو اللہ کے فضل و کرم سے کسی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج کی زینت ہے تمام مسالہ کے علامہ تمام جماعتوں کے ذمہ داران یہ ہمارا پروگرام کسی جماعت کے زیر احتمام نہیں ہے آج کا پروگرام ہمارا کسی تنظیم کے زیر احتمام نہیں ہے ہمارا آج کا پروگرام کسی مسئلہ کے زیر احتمام نہیں ہے یہ اسٹیج اشتہارات پہ بھی لکھا تھا حافظ محمد عثمان ربانی اور رفاقہ رفاقہ میں محترم حاجی بابر حسین صاحب ہے ابو خطاب بھائی ہیں بلال بھائی ہیں حافظ سید سیف اللہ شاہ صاحب ہیں مسالک سے ہٹ کے تنظیموں سے ہٹ کے یہ سالہ سال سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ پروگرام جس طرح ہم تمام مشاہد کو تمام مسالک تمام تنظیموں کے اکابرین کو دعویٰ دیتے ہیں یہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی تنظیم کے زیر احتمام نہیں ہے لہذا میں آنے والے قائدین سے بھی بڑے عدو احترام سے ملتامس ہوں گا کہ ہمارے مسالک ہماری تنظیموں کے معاملات اپنی جگہ پہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف ختم نبوت کے حوالہ سے اور مرضیوں کی جو حرزہ سرائی اور ان کی سازشیں ہیں ان کے رات کے حوالہ سے گفتگو کی جائے گی